موسیقی مازی میں گوادر اور بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا جہاں مقامی افراد کو فائدہ نہ ہو اسے ترقی نہیں کہتے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب گوادر کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینے سمیت کئی منصوبوں کا اعلان ہسپیٹل کی کپیسٹی بڑھا رہے ہیں چینیز کلیبریشن کے ساتھ تاکہ لوگوں کو بیسک بنیادی ہیلتھ کیر ملے گا گوادر میں ہم انصاف ہیلتھ کارڈیاں دیں گے خاندانوں کو جس میں سات لاکھ بیس ہزار ہر خاندان کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی وزیراعظم کی گوادر آمد نیو ائرپورٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا آرمی چیف جنرل قمر زاوید باجبہ بھی عمران خان کے ہمراہ تقریب میں چینی سفارتکاروں کی بھی شرکت پاک چین دوستی اسپتال کے قیام کا معاہدہ تیپ آ گیا سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر باجبہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ یہ جو بنایا ہے کارڈیاک انسٹیوٹ تو آپ نے اس کی فنڈنگ آرگنائز کی یو ائی سے اپنے کنیکشن سے وزیراعظم اہم منصوبوں پر سپاہ سالار کے شکر گزار پاک فوج اور بلوچستان حکومت کے مشترکہ منصوبی سی پیک کوئٹا یوب روڈ اور ہیلتھ کمپلیکس کا سنگے بنیاد مغربی روٹ پہلے بننا چاہیے تھا عمران خان کا خطاب سابق حکمرانوں پر بھی تنقید سی پیک پر ماضی میں کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے مغربی روٹ پر آج حقیقی ایمانوں میں کام شروع ہوا وزیراعظم بلوچستان جام کمال کا خطاب ان ایف سی اجلاس کسی صوبے کی جانب سے ٹھوس اعتراض سامنے نہیں آیا وفات نے اپنا حصہ کم کرنے کا اندیا دے دیا سندھ آمدنی کی بنیاد پر حصہ بڑھانے کا خواہش مند خیبر پختونخواہ کا دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے خصوصی فنڈز دینے کا مطالبہ وزیراعظم خزانہ نے اکتیس دسمبر تک نئے ایوارڈ کی یقین دہانی کرا دی مالیاتی کمیشن میں رد و بدل کی باتیں سیاسی نوے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا پیپرز پارٹی کے دور میں بھی ٹیکسز کی وصوری حدث سے کم رہی وزیراعظم خزانہ کا اجراد سے خطاب مہنگائی کا ایک اور وار بلکل تیار عوام ہوشیار خبردار یکم اپریل سے پیٹل گیارہ روپے اکیانمے پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے بانمے پیسے اضافے کی سفارش اوگرہ نے سمری انسال کر دی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے ٹولر کی پھر اونچی اوڑان روپےہ ہو گیا ہلکان امریکی کرنسی کی قدر میں مزید اضافہ انٹر بینک مارکیٹ میں ایک سو چالیس روپے اٹھتر روپے کی ریکارڈ قیمت پر ٹریڈنگ کاروباری افراد کو بڑا تھچکا مودی سرکار کا مذاکرات سے فرار کرتار پر رہداری پر باتچیت منسوخ پاکستانی ڈیپٹری ہائی کمیسٹر کی طلبی مذاکراتی ٹیم سے سکھ نمائندوں کو نکالنے سکھ یاتنیوں سے پرمنٹ فیسٹ نہ لینے اور دیگر مذاہب کے شہریوں کو بھی دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ ایک اور جھوٹ بے نقاب بدحواس بھارت اپنے ہی فوجی مارنے لگا بڑگام میں بھارتی فضائیہ نے اپنے ہیلیکوپٹر کو پاکستانی سمجھ کر میزائل سے نشانہ بنایا انڈین میڈیا نے بتا دیا حقائق چھپانے پر حلاق فوجیوں کے اہل خانہ کا احتجار مکبوزہ کشمیر میں بربریت کابز بوز نے مزید دو افراد کو شہید کر دیا دانش پر بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور پروفیسر رفی جیسے کئی آلہ تعلیم یافتہ افراد تحریک آزادی میں شامل جد و جہب میں نوجوانوں کی شاملیت دو ہزار سترہ کے مقابلے میں باون فیصد بڑھ گئی واشنگٹن پوسٹ سچ سامنے لے آیا سانہائی کرائش چرچ کے بعد دوسرا جمعہ مسجد النور کے سامنے سوہدہ کی یاد میں دعایا تقریب آسٹیلوی وزیراعظم سمیت انسٹھ ممالک کے نمائندوں کے شرکت ملک میں نفرت اور تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے جیسینڈا آرڈرن کا خطاب دہشتگردی ختم کرنے کے لیے سٹیٹیجک فریم ورک جنوبی پنجاب کے عباند کو بہترین ترادیمی سہولتیں نہ ملنا انتہا پسندی کے فروغ کی بنیادی بجا انصدادی دہشتگردی اتھارٹی نے قومی ایکشن پلین ٹو کی تجویز دے پولس گردی کے بعد سرکاری اساتذہ کی بے دردی سندھ بھر میں تدریسی عمل کا بائیکارٹ شہر شہر اتجاج سکولز بن میٹرک امتحانات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے پرائیوٹ سیکٹرز سے لوگ بلانے کی تڑیوں کے بعد صوبائی وزیر تعلیم نے گھٹنے ٹیک دیئے مظاہرین کے کئی مطالبات تسلیم کے لیے گئے لاہور میں مولوڈ پر پروفیسرز اور لیکچرارز کے احتجاج کا چوتھا روز ٹرافک جیم سے عوام پریشان آئی روز مولوڈ پر دھرنے سے تنگ تاجر بھی سرکوپا نکل آئے یہ شادی آل ہے اسمبلی آل نہیں ہے اسمبلی آل ہو تو یہ آل نہ ہو جس کا آل بک ہوتا ہے وہ آجتا ہے آٹھ در دن شادی کرے گے چھترکے سے جب نکاح پڑھا جاتا ہے پھر دوسرا شادی علم آجتا ہے پیچھے بھی رستے بند ہیں آگے بھی رستے بند ہر طرف جو عوام جو زلیل ہو رہی ہے اچھی بات تو نہیں ہے نا زرداری اور بلاول کا پارتھنون کمپنی سے اظہار لا تعلقی نیب قانون کے تحت نیجی کمپنی پارک لینڈ کے معاملات پر کاروائی ممکن نہیں ہے سابق صدر نے دارہ اختیار پر سوال اٹھا دیا سوال نامے کا جواب تیار آئندہ ہفتے جمع کرانے کا فیصلہ ایک اور بڑے لیگی کا نمبر لگ گیا آمدن سے زائد اساسے بنانے کی کیس میں خاجہ آصف کو پیر کو نیب راول پنڈی آفس میں طلب کر لیا گیا ایکاؤنٹس اور بیرون ملک جائدادوں کی تفصیلات ساتھ لانے کی ہدایت کابینہ مزید بڑی ہو گئی ننکانہ سے رکنے ایس ایم ڈی بریگیڈی ریٹائر اجاز شاہ وفا کی وزیر پارلیمانی امور بن گئے پچیس وفا کی وزراء پانچ وزرائے مملکت سمیت ارکان کی تعداد چوالیس ہو گئی جسٹس ریٹائر ساکیب نصار کی ریٹائرمنٹ کے بعد خالی نشست پر تائیناتی چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چار اپریل کو طلب کر لیا جسٹس ریٹائر کازی امین کو سپریم کورٹ کا جج بنانے پر غور ہوگا کراچی کے بلدیا دادو گوٹ میں بھابی اور دیور کا قتل گولی امار کا جان لی گئی لاشین سیبل اسپتال منتقل پولس کو غیرت کے نام پر واردات کا شبہ کراچی میں مقابلے کے زخمی ملزم کی نگرانی پر مامور اہلکار بے خود جنہ اسپتال میں منظر دیکھنے والے حیران رہ گئے مویشی ہٹانے سے انکار پر پولس کی ویشیانہ یلغار منڈی بہاودین میں اہلکاروں نے نوجوان کو پیٹ ڈالا ڈنڈوں سے تشدد پولس کا پیٹی بھائی کے خلاف کارروائی سے گرے خانپور میں سات سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل پہلی جماعت کے طالب علم کو گلے میں پھندہ ڈال کر مارا گیا لاش کچھرے کے ڈھیر سے مل گئی ملزم گرفتار افغانستان میں پھر دہشت گردی طالبان کا غزنی میں حملہ نو پولس اہل کار مارے گئے پولس ہیڈکوارٹرز کے سربراہ موجیب محمودی بھی جام بہت برطانیہ سپیکر نے اجازت دے دی معاہدہ منظور ہوا تو برطانیہ بائیس مئی کو یورپی یونین سے نکل جائے گا انہوں نے کہا کہ ریلوے ٹکنالوجی میں چین سے مدد لیں گے وزیراعظم نیو گوادر ائرپورٹ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ اپریل میں چین کا دورہ کریں گے جب مقامی لوگوں کو فائدہ نہ ہو وہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ڈیویلپمنٹ ہوتی تاکہ ہے جب مقامی لوگ بھی اوپر آئیں ہم نے ماضی میں بلوچستان میں ڈیویلپمنٹ کی جس سے مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا ہمارے نئے پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کسی علاقے سے کوئی بھی منرل نکلتا ہے کوئی ڈیویلپمنٹ جدر سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے مقامی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے گوادر میں جو مچھلی پکڑنے والے تھے جن کے لیے ایکسپریس کوئے کی وجہ سے ان کو خوف آ رہا تھا کہ ہماری لوزی ختم ہو جائے گی ہم پہنچ نہیں سکیں گے سبندر تک میں ان کو ابھی خوشکبری سنانا چاہتا ہوں آپ کے لیے ہم بریجز بنائیں گے تاکہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو ہسپریل کی کپیسٹی بڑھا رہا ہے چائنیز کلائبریشن کے ساتھ تاکہ لوگوں کو بیسک بنیادی ہیلتھ کیئر ملے گوادر میں ہم انصاف ہیلتھ کارڈ یہاں دیں گے خاندانوں کو جس میں سات لاکھ بیس ہزار ہر خاندان کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ پانی کے لیے وہ بھی ہم اس کے لیے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اور جو پاور سٹیشن ہے اس کے لیے بھی خسروب اختیار یہ ہیں انہوں نے پوری پرویجن بنائی ہوئی ہے تاکہ یہاں پانی بھی ہو اور بجلی بھی ہو نئے پاکستان میں ہم یہ نہیں بھولتے گرین اینڈ کلین پاکستان میں ہم نے پورٹ اتھارٹیز نے دس لاکھ دس لاکھ سیپلینز درخت اگانے کا اس سارے علاقے میں فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ ہرا ہی ہو جائے سارا گوادر آپ کا گوادر سے کوئٹا بائی ٹرین کنیکشن وہ بھی ہم نے آپ فیصلہ کیا ہے کہ ریلویج کو پر پورا زور دینا ہے چائنیز سے ہم پوری مدد مانگ رہے ہیں ریلویج کی ٹیکنالوجی میں چائنہ دنیا میں سب سے آگئے ہیں چائنہ کی ریلویج کو پر آپ بیٹھے تو آپ کراچی سے لاہور چار گھنڈے میں پہنچ جائیں گے وہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم پاکستان میں ہم نے فیصلہ کیا ہے ریلوی لائن سارے پاکستان میں ڈیولپ کرے گا کوئٹا سے یوب جو کہ اس تین سو پانچ کلومیٹر کا جو ویسٹن روڈ موٹروی وہاں بنے گا گوادر کی نہیں ہوگی یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہوگی یہ سارے پاکستان کی ڈیولپنٹ یہاں گوادر سے شروع ہوگی وزیراعظم اہم منصوبوں پر آرمی چیف کے شکر گزار ہیں پاک فوچ اور بلوچستان حکومت کے مشترکہ منصوبے سی پیک کوئٹا یوب روڈ اور ہیلتھ کمپلیکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سابق وزیراعظم نے لرنن کے زیادہ اور بلوچستان کے کم دورے کیے انہوں نے کہا کہ مفادات کے لیے صوبے کو نظر انداز کیا گیا مضبوط بلدیاتی نظام رائش کرنے کی بات بھی کی وہ پاکستان جو پرانی طریقوں سے چل رہا تھا اس نے پاکستان کو آج کگال کر دیا ہے بینکرپٹ کر دیا ہے دن کا ہم کرزوں پر سود چھے عرب روپیہ دے رہے ہیں پولٹکس ہوتی ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے تو پھر بلوچستان اس میں فیچر نہیں کرتا ہمارے کئی پریویس پرائم منسٹرز نے اپنے پانچ سال میں پانچ گناہ زیادہ لندن کی ٹرپس کی تھی بجائے بلوچستان کی این ایف سی ایوارڈ میں جب بلوچستان میں پیسہ بڑھ بھی گیا وہ نیچے تو گیا ہی نہیں لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب آپ کا شکر گزار ہو کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ یہ جو بنایا ہے کارڈیاک انسٹیٹوٹ تو آپ نے اس کی فنڈنگ آرگنائز کی یو اے ای سے اپنے کنیکشن سے اور پھر فوج نے یہاں یہ جو جس کی آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے یہ بڑی ضروری تھی اور اس لیے میں آپ کو بھی اور یہ جو کم کومنیشن صبحی گورنمنٹ اور آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو خراج تحسین آپ کی ٹیم کو کوشش یہ ہے کہ ہم بھی فوج کے ساتھ مل کے یہاں کینسل انسٹیٹوٹ اس کے ساتھ سیٹ اپ کریں تین سو پانچ کلومیٹر یہ کوئٹہ سے یو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں گیم چینجر کہ وہ واقعی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے چینج آئے گا یہاں اس علاقے کے اندر یہ جو ہمارا ویسٹڈ روڈ تھا اس کو ہمیں پہلے بنانا چاہیے تھا ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ کوئٹہ سے تافتان ایک ریلویٹ ٹریک بنے بڑا ضروری آپ کے لیے کوئٹہ کا ماسٹر پلان بنانا بلوچستان کے لوگوں کو ایک خوف ہے کہ ہم یہاں اقلیت رہ جائیں گے مائنورٹی رہ جائیں گے باہر سے لوگ آکے سیٹل ہو جائیں گے ماری نوکریاں چلی جائیں گی گوادر جیسی جیسی آگے بڑھے گا ضروریت بڑھیں گی تو ادھر آپ کو ٹرین مین پاور چاہیے ہوگی یا انسٹیوٹس چاہیے ہیں یا سکل ڈیولپنٹ کے لیے انسٹیوٹس چاہیے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کے سکل ڈیولپنٹ سکلز ڈیولپ ہو مائی سٹرونگ ریکمینڈیشن آپ کی یہ ہے آپ کو ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا وزیراعلا ولوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ سی پیک پر ماضی میں وعدے پورے نہیں ہوئے مغربی روٹ پر آج حقیقی معنوں میں کام شروع ہوا ہے سی پیک میں صوبے کا حصہ بڑھایا جائے انہوں نے ام لانے پر سیکیورٹی فورسز کی خدمات کو بھی سرہا آج پہلی بار سی پیک کے مغربی روٹ پر حقیقی معنوں میں کام شروع ہوگا اور آپ مغربی روٹ کے زوبتہ کچھلات کے سیکشن کا سنگی بدریاد رکھ کر سی پیک کو بلوچستان کے لیے بامائنے بنا رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سی پیک خطے میں گیم چینجر ہے ساتھ ہی ہماری خواہش ہے کہ چین پاک اقتصادی راداری منصوبے سے بلوچستان کے عوام کو اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اس صوبے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس بلوچستان کی کامیابی اور اس کے امن کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے ان سب اداروں کو اپنے سیویلینز کو اپنے لائن فورسن اداروں کو جن سب کی محنت سے بلوچستان کے لوگوں نے ایک ہاتھ ملا کے ان سارے چیلنجز کو عبور کیا آج ہونے والے این ایف سی اجلاس کی بات کرتے ہیں جس میں کسی صوبے کی جانب سے ٹھوس اعتراض سامنے نہیں آیا وفاق نے اپنا حصہ کم کرنے کا اندیا دے دیا سندھ آمدنی کی بنیاد پر حصہ بڑھانے کا خواہش مند ہے جبکہ خیبر پختون خانے دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے خصوصی فنڈز دینے کا مطالبہ کیا وزیر خزانہ نے اکتیس دسمبر تک نئے ایوارڈ کی یقین دہانی کرا دی ہے وزیر خزانہ آسد عمر کا آج کے اجلاس میں کہنا تھا کہ نوے این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ٹیکسوں کی وصولی حدف سے کم رہی اسی بار میں دیکھئے ساہد عابد کی ریپورٹ سیول سیکٹریٹ لاہور میں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ آسد عمر کی سربراہی میں ہوا سند اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تاہم پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزرائے خزانہ نے شرکت کی ان کے علاوہ چاروں صوبوں کے سیکٹری خزانہ چیئرمن ایہ بی آر صوبوں کے غیر سرکاری ممبران نے بھی شرکت کی اجلاس میں ورکنگ گروپس نے اپنی رپورٹس پیش کی مختلف گروپس کی جانب سے چاروں صوبائی سیکٹری فنانس اور وفاقی سیکٹری فنانس نے بریفنگ دی جس میں وفاق کے محاصل صوبوں کے وسائل آمدنی اور ضروریات کے حوالے سے بات کی گئی این ایف سی تو اتنی جلدی فائنل نہیں ہو سکتا آج جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں کوئی حتمی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی قانونی اس کی حیثیت تو نہیں ہے لیکن ہم نے یہ متفقہ یہ آج اپنا کہا ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سال کے آخر تک یعنی 31 دسمبر 2019 تک این ایف سی کے معاملات جو ہیں وہ مکمل کریں ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ نے وسائل کی تقسیم کو آمدنی کی بنیاد پر کرنے کا اپنا پرانا موقف ہی پیش کیا جبکہ پنجاب نے آبادی اور پسماندگی کے تناسب سے محاصل کی تقسیم پر زور دیا فلوچستان نے رکبے اور پسماندگی کو بنیاد بنانے کو ضروری کہا جبکہ خیبر پختونخاہ نے دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے اضافی فنڈز لازمی قرار دیئے وزیر علیہ پنجاب نے این ایف سی اجلاس کے شرکہ کے احزاز میں زہرانہ بھی دیا این ایف سی ایوارڈ ہر پانچ سال بعد ہونا ضروری ہے تاہم دوہزار نو کے بعد کوئی بھی حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اب بھی حکومت کی یہی کوشش ہے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ایسا فارمولا ٹیپ پائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو کیمرمین اظر بشیر کے ساتھ زاہد آبے دنیا نیوز لاہور سابق گورنر سن محمد زبیر کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پہلے سال چھ لاکھ پاکستانی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جبکہ چالیس لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے آج وزیر آزم پریشان ہے کہ قوم سے کیے گئے وعدے کیسے پورے کریں تنقید سے بھری سابق گورنر سن محمد زبیر کی کراچی میں پریس کانفرنس محمد زبیر بولے پی ٹی آئی نے ایک کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا حکومت ہمام کو بکریوں اور مرگیاں پال لے کے مشورے دے رہی ہیں پی ٹی آئی نے کمیٹمنٹ کی تھی ایک کروڑ جابز دینے کی پہلے سال جو بیس لاکھ دینی تھی اس کے بدلے چھے لاکھ جابز لوس کریں گے پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے تقریباً تیس سے چالیس لاکھ پاکستانی ایڈ ہوں گے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور جب یہ فسکل یہ رینڈ ہوئی گا سابق گورنر نے پی ٹی آئی سرکار پر مزید تیر برسائے کہا سات ماہ میں آئی ایم ایف سمیت کسی دوست ملک کو نہیں چھوڑا جس سے بھیگ نہ مانگی ہو ہماری تھی بھیگ اور اپنا ہے پیکج کہ ہمیں بڑا اچھا پیکج مل گیا سعودی ایرابیہ سے چین سے بھی بڑا اچھا پیکج مل گیا تو بھائی آپ وہی الفاظ دو رہے ہیں کہ چین سے بھی ہمیں بھیگ مل گئی ہے سعودی ایرابیہ سے بھی ہمیں بھیگ مل گئی ہے لیگی رانوما کا مزید کہنا تھا کہ جن پر کل تک عمران خان روزانہ پچیس کروڑ روپے منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے تھے وہی آج اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں مہنگائی کے سطح عوام کے لیے بری خبر ہے یکم اپریل سے پیٹرول مصنوعات کے قیمتوں میں گیارہ روپے اکانوے پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وزیر آزم دیں گے اسی پر دیکھئے اسلام آباد سے علی ملک کے ریپورٹ حکومت عوام کے سبر کا امتحان لینے لگی پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان اس پر دو چار نہیں پیٹرول گیارہ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز اوگرہ کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال سمری کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے اکانوے پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں گیارہ روپے سترہ پیسے فی لیٹر اضافہ کیا جائے مٹی کے تیل کی قیمت میں چھ روپے پیسٹھ پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں چھ روپے انچاس پیسے فی لیٹر اضافہ تجویز کیا گیا ہے اوگرہ نے پیٹرول پر لیوی کی شرح چودہ روپے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پر اٹھانہ روپے مٹی کے تیل پر چھ روپے فی لیٹر جبکہ اوگرہ نے لائٹ ڈیزل پر تین روپے فی لیٹر لیوی آئیت کرنے کی سفارش کی ہے کاروبار سے جوڑی خبر یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر سنتالیس پیسے مہنگا ہو گیا ہے قیمت بڑھنے سے پاکستان پر بیرونی کرزے بھی چھالیس ارب روپے تک بڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں مزید اضافہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے روپیہ دن بر دن کمزور ہو رہا ہے اور ڈالر جان پکڑ رہا ہے مہنگائی کا توفان ہے جو مستقل آگے بڑھ رہا ہے کاروباری دن کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر اچانک سنتالیس پیسے اضافے سے ایک سو چالیس روپے پچھتر پیسے میں ٹریٹ کرنے لگا اور بیرونی قرضے صرف ایک ہی روز میں چھالیس ارب روپے بڑھ گئے ڈالر کے قیمت میں اضافے سے امپورٹرز کے تو ہوشی اڑ گئے بیرونی ممالک سے خریدے جانے والا مال اب مزید مہنگا ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں براہ راس اضافہ ہوگا درامدی اشیاء جس میں ڈالیں، کھانے کا تیل، خوشک دودھ، پیٹرول، ڈیزل، الین جی، الیکٹرونکس مصنوعات، گاڑیا، موٹر سائیکلیں وغیرہ سب کچھ مہنگا ہو جائے گا آہم خبر دیں گے آپ کو نون لیک نے پنجاب اسمبلی اجلاس بلوانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی نون لیک نے ریکوزیشن پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے مہنگائی اور امن و امان کی صورتحال پر اجلاس بڑھایا جائے نون لیک کے جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسمبلی رولز کے مطابق سپیکر چودہ روز میں اجلاس بلانے کے پابند ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہم آجت موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انساری لیاقت بتائے گا نون لیک میں ریکوزیشن میں کیا لکھا ہے عجبی کمسلی نون نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں موطدر ایشیوز کو اٹھانے کا سیسلہ کیا ہے جس میں بلکھروس مہنگائی امن و امان کی بیورٹری صورتحال اور دیگر جو عوام دشمن حکومت کی پالیسی ہیں ان کو تنقیقاً نشانہ بنانے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اجلاس اس کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے اور اسمبلی روز کے مطابق سکر تنگاب اسمبلی اب اس ریکوزیشن پر چودہ روز کے اندر اجلاس پلانے کے پاباند ہیں سمیر اللہ خان ملک مدین کامران خیال سلمان فیق اور دیگر ارکان اسمبلی کے دسوندر سویں یہ ریکوزیشن آج اسمبلی سکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی اور موطمی دون کی قیادت کا کہنا ہے وہ موطمی آمہ کے بہت سے ایشیوز اجلاس میں اٹھانا چاہتی ہے اس لیے اجلاس لانے کی درخواستی چاہیت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ علیہ آقا تنساری آپ نے اپڈیٹ کیا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں گھر پر ان کا ٹی بی مہینہ کیا گیا ہے مولیجین کی ہدایت پر محمد نواز شریف کو کل اسپطال لائے جائے گا مولیجین نے ٹی بی مہینے کے بعد مزید ٹیس تجویز کیے ہیں زمانت پر رہا کیا گیا تھا ان کو چھے ہفتوں کے لیے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں آج گھر پر ان کا ٹی بی مہینہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف لاہور ارسلان رفق بھٹی سے ارسلان رفق بھٹی کہیے گا ڈاکٹرز کا کیا بتانا ہے جو عمر آج جو ہیں انہوں نے تین مجھے کے قریب ان کا دوبارہ آجل تھا جاتی عمرہ یعنی شریف میڈیکل سٹی میں آمد تھی لیکن جو ان کے مالجین ہیں انہوں نے ان کے گھر پر ہی جاتی عمرہ جو ان کی رہائشکہ ہے سابق وزیراعظم کا وہاں پر انہوں نے ٹی بی مہینہ کیا اور جو گزشتہ روز کی جو ٹیسٹ کی جو ریپورٹس آگئی تھی وہ ان کو بتائی گئیں اس کے بعد جو ہے ان کا قلد ہے دوبارہ تیبی مہینہ جو ہے شریف میڈیکل سٹی ان کی آمد متوقع ہے اور وہاں پر ان کا مزید جو علاجہ خصوصاً جو آزہ کلب اور جو دوسرا جو گردوں کا معاملہ ہے ان دونوں کے جو سپیشلس ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا مہینہ کریں گے اور مزید ٹیسٹ لیے جانے کے بھی امکانات بازے ہیں ٹھیک ہے ان کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے اور کل کے روز وہ آزپٹل جائیں گے ارسان رفیق بھٹی شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے سابق صدر آصف علی زرداری کا جنہوں نے پاک لین کمپنی کیس میں جواب تیار کر لیا ہے نیپ کے دارے اختیار پر انہوں نے سوال اٹھا دیا کمپنی میں خود کو چھوٹا شراکت دار بتایا جبکہ پارتھنون کمپنی سے مطالق صاف انکار کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق صدر کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اسے پر ریپورٹ کر رہے ہیں آمیر سعید باسی پاک لین کمپنی کیس نیپ کے سوال نامے پر آصف زرداری کا جواب تیار نیجی کمپنی کے مطالق تحقیقات نیپ کے دائرہ اختیار سے باہر قرار پارتھنون کمپنی سے اپنے اور بلاول کے تعلق کی تردید اسلامباد ہائی کورٹ کا سابق صدر کو جاری اکاؤنٹس کیس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری کی زمانت منظوری کے تحریری حکم نامے میں کہا ہے